موسیقی 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 ہے تو مریض کو دکھت ہے جو کچھ سیزن میں جو چینج آتے ہیں تھنڈی سے گرمی یا گرمی سے تھنڈی ان سب چیزوں کو لے گا ہے جو لوگ الرجک ہیں الرجک مطلب جو سنسٹیو ہیں اس طرح کی چیزوں کے لیے ان کو جو ہے دکھتیں بڑھ جاتے ہیں خاص کر سے جو برونکیل آستما کے پیشنٹ ہیں برونکائیٹس کے پیشنٹ ہیں سیو پیڈی کے پیشنٹ ہیں ٹھیک ہے اور کارڈیاک پیشنٹ تو اس ٹائم میں جو ہے بہت بھرمار ہے کارڈیاک پیشنٹ بہت پریشان ہے اور جن کو پرانی گردے کی بیماری ہے ان کو بھی جو ہے دکھتیں آتی ہیں اس موسم میں سر کس طریقے سے پیکاست برکنا چاہیے پیکاوشنٹ کے لیے یہ ہے کہ جو لوگ پرانے مریض ہیں سانس کے سیو پی ڈی آستما کے ان کو تھوڑا سا جو ہے اپنی دوائیاں ریگولر کرنی چاہیے موسم جب بدل رہا ہوتا ہے تو اس کے ہفتہ دس دن پہلے جیسے دیوالی کے آس پاس جو ہے وہ اپنے ڈاکٹر سے جو ان کو علاج کر رہے ہیں ان سے مل کے اپنی دوائیں جو ہے ایلجسٹ کرا لیں ریگولر کرا لیں اور دوائیوں بیچ میں گیپ نہ کریں صبح کے ٹائم دھیان رکھیں کہ صبح کے ٹائم ارلی موننگ اٹھ کے باہر موننگ واقعے لیے جانے والی لوگ ہیں وہ نہ جائیں اور اگر جانا لگتا ہے کہ جانا ہی ہے تو پھر اپنی سابدھانی کر کے جائیں توپی ماسک کیپ اور جوٹے وغیرہ پہن کے جائیں کوشش کریں کہ تھنڈی نہیں لگے تھنڈی لگے گی تو یہ لوگ زیادہ پریشان ہوئیں گے ان کمپیرزن کے جو لوگ ہیلڈی ہیں پوری طرح سے ان کو دکھتیں نہیں ہوں لیکن جو پرانے مریض ہیں ان کے لئے دکھت بڑھ جائے گی موسم جیسے ہی چینج ہونا شروع ہو تو چھوٹے بچوں کے کیس مت ہوئی ہے کہ ممی پا وہ تھوڑا سا دھیان رکھیں کہ بچوں کو جو ہے جو بچے ایلرگی ہیں تھنڈی سے ہے یا تھنڈی موسم کے ساتھ میں ان کو دکھت بنتی ہے تو تھوڑا سا پہلے سے دھیان رکھنا شروع کریں باقی جو نورمل بچے ہیں ان سے ہفتہ دس دن پہلے سے تھوڑا سا کپڑے وغیرہ کا دھیان رکھیں پینا کے رکھیں اور تھنڈی چیزوں کا استعمال نہ کریں خاص کر سا جوس وغیرہ ہے یا پھر یا پھر کوڑنگ ہے آئسکری میں اس طرح کی چیزیں آوائیڈ کریں اور اگر پھر بھی کوئی دکھت ہوتی ہے تو کنسلڈنٹ سے آگے اس سب میں بہت ہے تو پردوشن میں جو لوگ بائٹ سے گاڑی چلاتے ہیں ایک دن سے لال جب ہو جاتا سنگل ہو جاتا ہے تو اس پر گاڑیاں کھڑی ہوتی بہت سا دھول اور دھواں ان کے موہ پہ جاتا ہے تو ان کو بیماری ہونے کی چانسز کتے رہتے ہیں پولیشن کی ایسا نہیں ہے کہ کانپور میں زیادہ ہے پولیشن پولیشن لگو لگو سبی جگہ ایسے ہے اور یہ بھی نہیں کہ کھالی بھارت میں ہی ہے لگو لگو سبی کنٹی پولیشن سے پریشان ہے ٹھیک ہے یہ ہے کہ کانپور تھوڑا سا انڈسٹریل جلا ہے تو تھوڑا سا لگتا ہے زیادہ ہے اور لال بطی پہ یا کہیں بھی تھوڑا سا ساوڑا نہیں رکھیں ماسک پہن کے رکھیں جو کہ ہم کوویڈ کی ٹائم سے ہم لوگ کو تھوڑا سا عادت بنی ہوئی ہے تو اس عادت کو میرے خیال سے بنا کے رکھنا چاہیے بائک سے چلنے والے لوگ کو یا سکوڑی سے چلنے والے لوگ کو ماسک لگا کے رکھیں اور ساپ میں ہیل میٹ پہن کے رکھیں ہیل میٹ سے دو دو فائدے ہوں گے ایک تو آپ کو پولیشن آپ کے سیفڑوں کے اندر کم جائے گا اور آپ کے جو سر کی سرکشہ ہے وہ تو آپ کی اپنی سرکشہ ہوگی ہوگی میرے خیال سے ہیل میٹ سے دو دو مریض کو ہو سکتا ہے جو مریض ہوتے جائیں وہ بڑھتے ہیں یا گھرتے ہیں دیکھیں ٹوبرکلوسیس کی جہاں تک بات ہے تو ٹوبرکلوسیس کے اوپر ٹھنڈ سے بہت زیادہ فرق پڑتا نہیں ہے حالانکہ کچھ ایسا دیکھا گیا ہے جو لوگ تھوڑا سا کنجسٹڈ کلونیز ہیں بہت ایک ہی گھر میں کافی کافی سارے لوگ ہیں اور کوئی اگر ایک مریض میں ٹی بی کا ہے تو اس میں تو فیلنگ سمبھاؤنا زیادہ رہتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید تھنڈی کے موسم میں ٹی بی کے پیشنٹ یا ٹی بی کی بیماری جو ہیں بڑھ جاتی ہیں جبکہ وہ ہری سبھی موسم میں لگ بھگ ایک ہی جیسے رہتا ہے ٹی بی کے اوپر تو بہت زیادہ کچھ اس کا اثر نہیں ہوتا ہے لیکن جو پرانی سانس کی بیماری کے مریض ہیں جیسے کہ COPD کے ہیں یا پھر برانکیل آستما کے مریض ہیں یا برانکائیڈس کے مریض ہیں یا چھوڑے بچے ہیں جو جن کو allergy کے شکایت رہتی ہے کہ جب بھی تھنڈی کا موسم آتا ہے یا موسم بدلتا تو ان کو دکت بڑھ جاتی ہے تو اس ٹائم میں جو ہے یہ تھنڈی پریشان کرتی ہے ٹھیک 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 ہے